محترم ناظرین اسلام علیکم میں آج کل کے اہم ترین موضوع جس سے پاکستان میں بھوچالسہ آئے ہوئے خاص طور پر سندھ میں توہین رسالت توہین دین اس کے حوالے سے علامہ ارتضاء نقوی صاحب کو زہمت دوں گا میں ان کا شکر گزار ہوں کوئی درخواست پر اتنے شورٹ نوٹس پر اویلے بھی نہیں اپنی تمام مصروفیات کو نکال کر علامہ ارتضاء نقوی صاحب جو ہے یہ ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ہے اسٹیوٹ آف قرآن این اہل بیت ٹیکسس اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی اور اردو زبان میں دینی حوالے سے کئی کتب بھی تحریر کیوئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سائنس بھی ٹیکسس میں اس کی تعلیم دیتے ہیں یونیٹس سیٹس میں تو علامہ ارتضاء نقوی صاحب سے بہتر کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی کہ اس موضوع پر بات کریں کہ جب عالم الہات کے عالم اسلام پر حملے ہیں اور یہ بڑا اہم ہے کہ دیکھا جائے کہ علماء کرام جب وہ کسی بھی فقہ کے ہوں کسی بھی مسئلت کے ہوں کسی زبان کسی قوم کے ہوں وہ کس طریقے سے اسلام کا اور نامو سے رسالت کا دفاع کرتے ہیں تو علامہ ارتضاء بتائیے گا آپ نے بھی یقینا سنا ہوگا آپ کا کیا خیالے سوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج میں دیکھیں السلام علیکم ڈاک صاحب اور ہمارے ناظرینِ گرامی سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اتنے اہم عنوان پر کچھ گفتگو کر سکو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم دین کو علم و معرفت کے بجائے عقیدت اور جذبات سے اور خالص عقیدت اور جذبات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دین کی خالص تفہیم اور دین کیا خالص پیغام ہم تک نہیں پہنچ پاتا اس میں عقیدت نظریات مقامی رسوم و رواج شامل ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر اصل روح اور تاثیر مفقود ہو جاتی ہے عصر حاضر میں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ تمام مذہب میں ڈیوائن مذہب میں بھی اور شخصی مذہب میں بھی علم اور فکر کا فقدان ہے اس کے بجائے ہم رسوم و رواج اور ہمارے ارد گرد پائے جانے والے محول سے متاثر ہو گئے ہیں لہذا جب عقیدت بغیر معرفت کے ہوتی ہے تو ہماری سوچنے کی صلاحیت جو ہے اس پر زنگ آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں نفرتیں جنم لیتی ہیں حالانکہ تمام مذہب جو اس وقت موجود ہیں پرانی تاریخ کو لے لیجئے آج کی تاریخ لے لیجئے ان کی جب تعلیمات اٹھائیں گے کسی دین نے کسی مذہب نے اور کسی مسلک نے نفرت کا پرچار نہیں کیا ہے بلکہ انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بات کی ہے لیکن مسئلہ دین کا نہیں ہے مسئلہ اس ظرف کا ہے جہاں پر یہ دین آتا ہے اس ذہن کا ہے جو اس دین کو قبول کرتا ہے جیسے اب میں آپ سے ارس کروں پانی جب چشمے سے نکلتا ہے بہت خالص ہوتا ہے لیکن آپ کے گھر تک پہنچتے ہوئے جن راستوں سے گزرتا ہے تو وہاں کی یہ آلائشیں اور کسافتیں شامل ہو جاتی ہیں بلکل اسی طرح کہیں پر روایتیں شامل ہو گئیں کہیں پر کلچر شامل ہو گیا کہیں پر ہمارے ذہن کی جو ایک ریزرویشن ہیں تاثبات ہیں وہ شامل ہو گئے جس کے نتیجے میں ہم خالص فکر سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ افسوس نہ کمر ہے اس پر سوچنا چاہیے تمام اہل فکر و دانش کو انگرمہ صاحب ہی بتائیے گا کہ آپ نے معرفت کی بات کی اور جو میں نے سمجھا اگر درست سمجھا تحصیل کیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ وقت کے ساتھ وقت کے دھارے کے ساتھ غلط روایات غلط اطلاع چیزیں شامل ہوئیں اس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں توہین رسالت پر جو مفتیوں اور علماء کرام کے فتوے ہیں ان کے مطابق اگر مسلمانانِ عالم خاص طور پاکستان میں اگر کسی شاتمِ رسول کا قتل کرتے ہیں تو کیا وہ غلط ہے دیکھیں آپ کے سوال میں ڈاک صاحب دو تین باتیں آپ نے شامل کی پہلی بات یہ کی کہ توہینِ رسالت پھر آپ نے ایک بات کہ شاتمِ رسول اور اس میں دو ریفرنسز کو آپ شامل کر لیجئے اور بات بہت آسان ہو جائے گی جی اگر میں اس میں چند جملوں کو اضافہ کروں جی یعنی بطور تمہید ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں گے ایک جنرل تصور اسلام کا یا دین کا جو عوام کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے یہ دین ہم کو خالق تک پہنچاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خالق تک پہنچاتا ہے لیکن اس کا بنیادی مقصد فلاحِ انسانیت ہے میں آیات پڑھوں گا زیادہ وقت صرف ہو جائے گا میں صرف ریفرنسز بتا رہا ہوں آپ کو سورہ بقرہ ہے قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور اس کی آیت کا نشان ہے دو سو تیرہ وہاں فرمایا کہ ہم نے انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے تھے تاکہ یہ تمہارے درمیان اختلافات کو ختم کر دیں پھر سورہ نحل کی آیت ہے اکیاسی اس کا نشان ہے سولوہ سورہ اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اس لیے نعمتیں تم پر تمام کی تاکہ تم لوگ سلامتی سے آشکار ہو جاؤ پھر سورہ حدید میں جو کہ قرآن مجید کا ستاونوہ سورہ ہے اس کی پچیسمی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے لیقومن ناسو بالقست تاکہ لوگوں میں انصاف اور عدل قائم ہو جائے تو دیکھیں راگ صاحب اسلام کا بنیادی مقصد انسانوں کی فلاتی اختلاف انسانوں کے درمیان ختم ہو سلامت انسان ہو اور پھر انسانوں میں عدل و انصاف قائم ہو ہم اس فوکس کو اگر یاد رکھیں تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ جب بھی کسی دین کی تبلیغ کی گئی جب دین پہنچایا گیا اسپیشلی میں بات کروں گا چونکہ بات ہماری اسلام کے تناظر میں ہو رہی ہے جتنے انبیاء کرام انبیاء ماسبق اور سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے ہیں ان سب نے جس دین کی تبلیغ کی اس کا بنیادی نکتہ ایک تھا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ آل عمران میں لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے آپ مجبور کر کے نہ مسلمان بنا سکتے ہیں اور نہ کافر بنا سکتے ہیں نہ کسی کافر کو مجبور کر سکتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کی خبول کرے کچھ باتیں جو ہے وہ اپنے دین کی لے لے اور ایک نیا ایک ایسی چیز آپ بنا لیں جو آپ کے محول میں اپلائی کرے اور محول کے سسا دیں اس بنیادی بات یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کے ذریعے ہی ہمارے پاس تعرف توحید پہنچا ہمارے پاس تعرف قرآن ہوا ہمارے پاس تعلیمات اسلامی پہنچیں ہمارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ آیا لہذا ایک مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ سرکار ختمی مرتبت سے اتنی محبت کرے جس کا ثبوت اس کی زندگی میں اور زندگی کے اسلوب سے ملے اور سرکار ختمی مرتبت کی صداقت پر بلا شک و شبہ یعنی سوچ کی حد تک بھی آپ کی صداقت پر شک نہ جس طرح ہم قرآن مجید کے انکار سے مسلمان نہیں رہتے اسی طرح سرکار دو عالم کی احترام میں ذرا سوی کمی یا تقصیر سے ہم مسلمان نہیں رہ سکتے لیکن اب تعلق ہے ان حضرات کا جو اسلام کو بطور کوڈ آف لائف جنہوں نے قبول نہیں کیا یہ اختیار نہیں جون کر یا جناب تلاش کر جستجو کر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو جو غیر مسلم ہو اور جو احترام رسالت نہ کرتے ہوں مسلمان کے پاس احترام رسالت میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور غیر مسلم ہم ان کی کر رہے ہیں پاکستان میں مہاشرے میں جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام سے دور ہو گا یا توہین رسالت کے مستقب ہو رہے ہیں ان کے مطالب اشار سرمائیے کہ کیا حکم ہے اب جو حضرات مسلمان ہوتے ہوئے احترام رسالت سے دور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ایک بنیادی اصل رول آف یہ ہے کہ دنیا کا کوئی واقعہ بلا نتیجہ نہیں ہوتا اگر دور ہوئے ہیں تو اس کے کچھ اسباب ہوں گے ان اسباب پر جو مبلغین ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اس کے بعد پھر دوسری بات میں آپ سے ارز کروں گا کہ اگر ان سے احترام میں کمی ہوتی ہے تو اس کی دو تین وجوات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ جیسا میں نے ارز کیا کہ ان تک صحیح حقیقت نہیں پہنچ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مقصر ہوں کسی عمر کو سمجھ نے میں قاصر مقصر کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کے پاس وہ ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ احترام رسول یا مقام رسول کا ادراک کر سکے کیونکہ دیکھیں ہم سب منزل نقص پر ہیں سرکار دو عالم کی ذات منزل کمال پر جو نقص پر ہوتا ہے وہ صاحب کمال کو نہیں سمجھ سکتا دیکھئے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن کا تقاضی کیا ہے لیکن بچہ نہیں جان سکتا کہ جوانی کے یا صورت حال کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ نقص پر ہے آپ کمال پر ہیں بلکل بہن یہی حالت ہماری سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منزل پر ہیں جہاں تک ذین انسانی کا ادراک یعنی ذین انسانی نہیں پہنچ سکتا آپ کی ذات میں لہذا سرکار دو عالم کے احترام کا طریقہ ہر ایک کا بربنائے معرفت ہوگا اور جناب بربنائے ادراک ہوگا جتنا اس کے سمجھ میں آیا اب دوسرا سوال جو آپ کہتا میں اس کو اڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شاتے میں رسول ہو اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس معاشرے میں یہ موجود ہے اگر موجود ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے شاتے میں رسول کی تبلیغ تفہیم اصلاح یا سزا کے لیے وہ اتھاریٹی کون ہے جو اس کو صحیح کر سکے یا سزا دے سکے اس کی وجہ یہ ہے ایک ہے حق ولایت اب یہ ولایت کے اسطلاح میں نے ولایت کہتے ہیں ایک قوت کو ایک اتھاریٹی کو وہ کیسے مجھے معلوم ہے ایک چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں اسلامی حکومت میں مجھے ایک چور مل گیا کمزور بھی تھا میں نے پکڑ لیا کیا مجھے یہ حق دیا ہے اسی قانون نے کہ میں ہاتھ کٹ سکوں نہیں وہ ہی اس کو سزا ہو سکتا کہ آپ اور ہم جو ہی ویسٹ میں رہتے ہیں یہاں پر بہت سے قواعد ہیں آپ پڑوس میں دیکھیں پڑوس میں کہ کوئی آدمی اس قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے آپ کوئی حق تو ہے کہ آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس کو اطلاع دیں یہ حق نہیں ہے کہ آپ عام آدمی کو نہیں دیا جا سکتا اور ایک اور بات اقصہ میں آیٹ کروں گا جتنے عمور شریعت اسلامی میں ہیں جہاں کسی کی جان لینے کیا مسئلہ آ جاتا ہے یہ عمور عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عمور صرف سرکار رسالت یا سرکار رسالت کے اپوائنٹیڈ وہ حضرات جو خلافت کے میار پر حکومت کے میار پر شریعت کے میار پر حق حکمرانی لگتے ہوں ورنہ انسانی جان اتنی سستی نہیں ہے کسی بھی بات پر اور کسی بھی چھوٹی سی سوچ سلی جائے سکے تو میں اس کے نتیجہ خرص کروں میں بلکل بازے بات کر رہا ہوں جو کہ نظر آ رہی ہے میں اس مخصوص اسی جو علاقہ جو ہوا ہے بیرپور خاص میں اس میں یہ ہے کہ ان کا نام شانواز کر کچھ آخری نام مجھے نہیں ہے وہ ایک اچھے دینی رجحان رکھنے بارے آدمی اپنے والد کو ہج بیچ چکے گھر والوں کا خیار رکھتے ہیں بہت اچھ طبیت رکھتے مگر اچانک بزشتہ ہی ہم یہ تسلیم کر لیتے یہ کچھ لوگ کہنے کے الزام ہیں کچھ کہ یہ ہی سچا یہ جالی آئی ڈی سے انہی کے نام کی آئی ڈی سے لوگ کہہ رہے کے وہ ہی ہیں کچھ کہنے کہ وہ نہیں ہیں لیکن انہوں نے بڑی مغلظات رسول کے مطالب کہیں برکل اس پیرائے میں پاکستان اسلامی معاشرہ ہے وہ مسلمان ہیں اور ایک سال کے انہوں نے یہ کچھ ایسا سسلہ کیا ہے چھپکے کیا جو بھی کیا ہے کچھ لوگ پتا چلا ہے عمل ہے یا غلط عمل ہے اگر غلط عمل ہے تو اس کی وجہ سمجھائیے کیسے غلط ہے اور دورست ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو ہے لائے سوال سی یہ کسی بھی لحاظ سے یہ عمل دورست عمل نہیں ہے اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اگر دورست نہیں ہے تو کیوں دورست نہیں ہے پہلی بات انہوں نے یہ لکھا ان کی آئی ڈی تھی نہیں تھی کسی نے ان کا نام یوز کیا یہ ہی عرصے ہے ہی عرصے کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم جاری نہیں کر سکتے پہلی بات جو پہلے عرص کیا حق کے بلا ہے اچھا تو چونکہ ہم جاری نہیں کر سکتے لہذا یہ اس لحاظ سے غلط ہو گیا دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس وہ حق نہیں تھا تیسری بات یہ اگر کسی نے آکر مجھے بتایا بھی کہ صاحب میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے مفروض آپ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھا یہ ایسا کر رہے تھے تو دیکھا پھر بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ خبر کے لانے والے کا عادل ہونا ضروری آپ کے پاس حق ولایت کا ہونا ضروری اور رب العزت اس بات کو جانتا تھا لہذا اگر آپ قرآن مجید دیکھئے اور میرے ہاتھ میں قرآن مجید سورہ حجرات انہان چاسوہ سورہ ہے اور اس کی چھٹی آیت ہے میں آیت نہیں پڑھتا صرف ترجمہ کرتا ہوں وقت بچ جائے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے اب فاسق کی تعریف ہمیں کرنا پڑے گی کیونکہ یہ بات متعین نہیں ہو رہی کہ یہ خبر جن لوگوں نے دی کہ صاحب انہوں نے اس پہ لکھا وہ عادل نہیں تھا اگر خبر لے آئے تو تم پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے عمل پر تم کو بعد میں ندامت ہو اور کیسی ندامت ایک آدمی کی جان چلی جائے اور پھر آپ کو پتہ جلے صاحب یہ تیسری بات جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک خبر کی بنیاد پر سزا دی قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھ دی اب میں آپ کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد بھی ارز کروں اور دیکھئے یہ ارشاد اس لیے بھی اہم ہے فاسق ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ ایک بات کو سنے کسی سے اور اس کو آگے بڑھا دے اور اس کو ایسا خبر بنا دے کہ پورا گاؤں کہنے لگے صاحب اس نے توہین کی ہے یہ بھی نہ معلوم کیا جائے کہ صاحب اس کی ذہنی حالت قلعفہ راشدین کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چور کی سزا دیتے ہوئے یا کسی عمل کی سزا دیتے ہوئے اس کے حالات زندگی کو بھی دیکھو اس کی ذہنی حالت کو بھی دیکھے اور یہ شاد پیغمبر میں بھی اور سرکار ہمارے چوسے جو قلعفہ راشدین ہیں ان میں بھی آپ کو یہ تعلیمات ملیں گی کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب اگر کسی کے ہاتھ بھی کٹے جائیں گے تو اس سے پہلے دیکھا جائے گا اس کو مل رہا تھا اس کے بچے بھوکے تو نہیں مر رہے تھے اس کو جان کا خطرہ تو نہیں تھا یہ سارے عوامل دیکھ کہ پھر حاکم شراحت جاری کرتا ہے یہاں تو یہ بدقسمتی سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں بھی خبریں پڑھتا رہتا ہوں کہ صرف کسی گاؤں میں کسی شہر میں صرف ایک افوہ کی بنیاد پر کسی کی جان لے لی جاتی ہے اور بعد میں پتا جلتا ہے کبھی کبھی لوگ اپنی ذاتی دشمنی کو مذہب کا لبادہ پہنا کر اپنے بدلے لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے دین کی خدمت نہیں کی بلکہ میں کہوں گا کہ ایک حد وہ آجائے گی جہاں پر ایسے لوگوں پر جو اپنے تئی کسی کو سزا دیتے ہیں یہ عرصے کی بنیاد پر وہ قاتلین میں شمار ہوں اور قتل کی سکھا بہت زیادہ ہے اسلام میں ہمیں اس عمر میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے یہ اشارت فرمائیے گا ان مفتی بیان سنا ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا زیادہ میرے شہر سے نوجوان ہیں ان ان کے دو بیان گزرے ایک تو جو میں نے ایک اچھو بی لوگ پرس بنائے تھا یا کل بنائے تھا اس میں ان کی تھی کہ جہاں آپ کو کوئی تونین رسالت کرتا اور عدالات کو وہی مار دو عدالت کے حصہ نہیں کر اچھا پھر مزیدی بات یہ کسی نے مجھ سے شیئر کیا ان کا کوئی اور آڈیو جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات بات موقع کس کو دیا جائے جس نے توہین موقع دیا جائے دیکھیں اگر میں نکاز سکا تو میں آپ کو سنا بھی دوں گا دیکھیں یہ اگر کھلتا ہے میرے پاس ویڈیو ان کا بھی لگ جو ہے اگر دیکھیں میں کھولنے کچھ کرتا ہوں نقی صلی اللہ اگر صلی اللہ یا کسی اور دیکھیں ہمارے تو یہ مختصر سے میں نے سنایا میں سنوی سمجھ گیا تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیفائن کرنا پڑے گا توہین کیا ہے مثلا ہم مسلمانوں میں مختلف مقاتی بے فکر ہیں مختلف فرقے ہیں کچھ حضرات سرکار دوالم کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہ موں سے نکلنے والے الفاظ کو چھوٹے ہیں کچھ حضرات سر کو جھکاتے ہیں کچھ حضرات میلاد پڑھتے ہیں ہوتے ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں ان کے نزدیک احترام کی تعریف کھڑے ہونا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نزدیک احترام کی تعریف مختلف ہے ہمیں پہلے یہ دیفائن کرنا پڑے گا کہ کس چیز کو توہین کہتے ہیں ہمارے کلچر میں اور میڈل یسٹ کے کلچر میں بہت سا فرق ہے ہمارے ہاں قرآن مجید کا احترام غلاف اور جزان میں لپیٹ کے رکھنا ہے چوم کے کھول جاتا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ احترام نہیں کرتے نہیں احترام کا میار جو ہے وہ ان کے ہاں اور ہے آپ کے ہر توہین کے زمرے میں یہ بہت بڑی بات موقع دینا اس کی ذمہ داری ہوگی جس کے پاس یہ اثارٹی ہے کہ وہ اصلاح کر سکے یا یہ دیکھے کہ اب یہ ناقابل اصلاح ہے معاشرے کے لیے یہ ایسا فساد فیل عرض کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہاں پر حد شرع جاری ہوتی ہے یہ معاملات شرع عدالت کے ہوتے ہیں جس کو بدقسمتی سے لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ماشاء مولانا نے بہت وضاحت کر جیس بات کی تو اس سے نتیجہ نکل رہا جو سن رہے ہیں لوگ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موب مائن سیٹ جو ہے موب پنشمنٹ مجمع اختیار سے تجاوز کر جو قتل و غارت دری کر رہا ہے وہ خوب اسلام رسالت نہیں اور سوچل میڈیا پہ اس بڑا مشکل ہو گیا مجھ جیسے لوگوں کا اس بات دفاع کیونکہ میں آپ سے آگے اور بات بڑھاتے ہوئے کہ آپ بھی ظاہرے میری طرح امریکہ میں رہتے ہیں مغربی معاشرے میں رہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ تاریخ مستوی بات کی ہے کہ آج کے معای کی کل لنگی تقریر ہے اس کا بات بتا لاؤ کہ انہوں نے کہا کہ قانون جو آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دیجٹل دور آگیا ہے اور لوگ توہین کریں گے اور کر رہے ہیں اس سے اسلام کو نقصان ہوگا مجھے تو اس پہ بھی تھوڑا سا شاہب اور یہ اسلام کو اس خطرہ ہے جی ساکھ صاحب یہ بڑا ہی ڈیویٹیبل ٹاپک ہے اور آپ کا سوال بہت امدہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ کسی جو فلسفی تھا جرمنی کا اس نے یہ کہا تھا کہ کسی چیز کو زندگی جب ملتی ہے جب آپ اس کو اکنالج کرتے اور کوئی چیز اپنی موت آپ مر جاتی ہے جب آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں یہ دو باتیں ذہن میں رچے گا کیسے اب اس کا وہ پورا فلسفہ ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں آپ سمجھتے ایک ایسا آدمی دنیا کے کسی کونے میں جس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں وہ ایک مزاق کرتا ہے توہین کرتا ہے استہزا اڑاتا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا اور اس کی بات بھی ایسی ہے کہ ہوا میں گم ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے لیکن آپ اس کی بنیاد پر جذبات میں آکر دنیا جہاں میں وہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں اس کی کتاب کو مہنگا کر دیتے ہیں اور معاف کیجئے گا میرے احباب اور ہمارے ناظرین کرام سلمان رشدی کی زندگی جو تھی اس کی مخالفت نے زیادہ شورت دی بمقابلہ اگر کتاب آتی تو اپنی نقصان کر لیا اس کے براک صاحب دیکھئے ہمارے وطن عزیز کے علاوہ دوسرے اسلام ممالک میں وہ رد عمل نہیں ہوا تو میں نے ابتداء آپ سے ارز کیا تھا کہ جب آپ علم و حکمت فکر و تدبر کے بجائے جذبات میں آ کر سوچتے ہیں تو پھر اس کا انجام کار یہ ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جا کر سرکار ختمی مرتبت کی توہین کرتا ہے تو آپ یقین کی جو میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں اس وقت آپ نے چونکہ ویسٹ کے حوالے سے بات کی کچھ دنوں کے بعد نہ اس بتانے والے کو یاد اور ایک بات اور یاد رہی کہ سڑک پہ آپ جاتے ہیں کتنے جانور ایسے ہوتے ہوں جو آپ کے ساتھ بھونکتے بھی ہوں میں نہیں بولنا چاہتا وہ الفاظ بھی لیکن کیا آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں قرآن مجید نے ہمیں ایک اچھی بات بتائی اور دیکھئے قرآن مجید بھی سوابن ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے سیکھنے کا عمل ہم نے چھوڑ دیا قرآن مجید نے ہم کو ایک بات بتائی کہ انسان وہ ہے جو عقل سے کام لیتا ہے یہ سورہ انفال کی آیت جو عقل سے کام نہیں لیتے یہ زمین کی بدترین مخلوق پہلی بات یہ قرآن مجید پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کہ یہ نشانیاں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ ہدایت ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے اگر کسی کو سرکار ختمی مرتبت سے محبت میں احترام میں یا اسلام کو قبول کرنے میں بود رہ گیا ہے وہ نہیں آیا اس طرح اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس کی عقل میں کئی کمی ہے اور جس کی عقل میں کمی ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی تفہیم دینے کی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس پر متشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہوں کتنی نسلیں ہماری ہمارے ہمارے پیرنس کی جو ہے سختی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی وہ نافہم ہوتے ہیں بچے بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں وہ جذبات کے ذریعے ان کو صحیح کرنا چاہتے نہیں ہوتا جیسے بالکل قوموں کی وہی مثال ہے جو انسانی زندگی کی ہے چھوٹا اس پہ جو تخلیق کائنات ہے جو درازات ہیں قرآن مجید نے وہی باتیں کی لیکن یہ جب ہے جب آپ اس قرآن مجید کو اس حوالے سے پڑھیں کہ یہ ہمارے ذہن کی حالت کو بدلتا ہے کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عقل والوں کے لئے تو ہمارے لئے ضروری بات یہ تو جو چیزیں ہوں مسئلہ سکینڈنیوین کنٹریز میں کچھ ہوا تھا ان لوگوں کو تو خود ان کا شہر نہیں جانتا تھا جن لوگوں نے عرکت کی تھی فلورڈا میں جو ہوا اس کو فلورڈا میں کتنے لوگ جانتے تھے مگر اب جاننے لگے کیوں اس لیے کہ آپ نے احتجاج اس طریقے سے اچھا پھر آپ کی کمزوری بھی ان کے ہاتھ میں آگئی کہ یہ برہم ہوتے ہیں اس بات پر لہذا جب برنگ اختہ کرنا ہو جب آپ کی صلاحیت وں دو عالم نے جن باتوں کا جن امور کا حکم دیا ان کے مطابق آپ دوسروں سے ڈیل کریں تو قرآن بہت شکریہ آپ کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس ایشو پر بات کی جو ایسنس میں لے رہا ہوں کچھ ایڈ اگر آپ کرنے چاہے تو بتائیے گا آخر میں آپ نے بزور دیا عقل کے اوپر کہ قرآن عقل مندوں کے لیے عقل استعمال کریں مجمع کو حق نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے برطاؤ کریں اور آپ نے میسج دیا آپ ہی کہ اگر آپ نے اشتیال انگیزی یہ جذبات یہ عشت رسول نہیں ہے آپ نے شروع میں پہلے کہہ دین مارفت الہی مارفت رسالت یہ اہم یہ عشق ہے عشق یہ نہیں ہے کہ آپ کسی لونے لپاڑوں کی طریقے سے گریمان پاڑوں کی پٹائی شکر نہیں یہ عشق رسول نہیں ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے عشق رسول یہ ہی ہے کہ آپ دیکھ وہ سیمپل سی ہے اس اس لئے قرآن مجید نے ایک بات کری تھی کہ یہ قرآن مجید معیزت ہے معیزت ڈرانا نہیں ہوتا معیزت کہتے کسی زمین کا اتنا زرخیز ہونا کہ اس پر کھیتی اکھ سکے اس کی ضرورت ہے ہمارے مبلغین کو بھی بجائے جذبات کے یہی چاہیے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر دیں اتنا کہ وہ دین کو پہچان دیں اس لئے کچھ چیزیں میں آپ سے سوالا بھی یاد بلا تک ہو سکتا گرہ آپ روشی ڈالنے چاہئے چاہئے میرا جو مطالعہ اس کے حساب سے جو دور باسی تھا جب امام جعفر صادق حیاء ان کے مکال میں موجود تھا انہوں نے اس کو روح دیا تھا وہ تواف کعبہ کر رہے تھے پھر مکال مہو پورا تو میرا ایک یہ ذہن جو میری اپروچ یہ ہے کہ جب امام نے فوراں کسی کو قتل کا حکم نہیں گیا بلکہ اس سے دعا کہ میرا انتظار کرو میں تواف مکمل کر لوں پھر مکالم مکالم کیا اسے جو ملہد تھا تو اس طرح مطلب ہے آج کے دور میں ایتھی اس جس سے لوگ گھبرائے ہوئے آج کل تو اس طرح مطلب ہے کہ امام کی صیرت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ اسے ڈیالوگ کی تلوار کی بات مجھے نظر نہیں آتی اگر تلوار ہوتی تو مقالمہ کیوں ہوتا دوسری تیز جو ہے ابھی ریسنٹ ایک ویلاؤ تھا جس نے شیئر کیا تھا جس میں ذکر کیا رسول اللہ کے حوالے سے زبان کٹ گو ان کو متعیم کیا ان کی زبان کٹنے کی بجائے بیسی کے لیے اوٹ فرام کیا اور درہم دیئے اور وہ سہاک چلے گئے بعد میں پہ چلا گئے رسول کی شاہد میں ناگ بھی پڑی اور مسلمان بھی بہتری ہو گئے وہ مرتد تھے سو ایک مرتد اور ملہد سے رسول اور علی اور امام جعفر صادق کا جس صلوط ہے وہ ایسا نظر نہیں آتا جو مفتیان کرام پیش کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی اور واشنگ کو آپ ڈال سکتے جاگ صاحب رب العزت آپ کو قضائے خیر عطا کرے آپ نے اس وقت جو تذکرہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور اس سے مجھے کچھ رہنمائی ملے گی اور اس لیے بھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تاریخ آئمہ میں وہ مقام ہے جو انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے یعنی جتنے مقاتیب فکر ہیں کسی نہ کسی حوالے سے برائے راست بلواستہ یا بلاواستہ امام علیہ السلام کی صحبت میں شاگردی میں آپ کے درس میں شریک ہوتے رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اس لیے اگر امام جعفر صادق کی زندگی کا کوئی واقعہ آ جائے تو وہ تمام مقاتیب فکر کے لئے حجت ہوگا تو اس بات میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ نے جو امام کی آپ نے مقالمے کیے ہیں آپ نے گفتگو کیے ابو شاکر دیسانی کا مشہور مناظرہ امام علیہ السلام کے پاس جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب لوگ آتے تھے کفار آتے تھے غیر مسلم آتے تھے درس میں بیٹھتے تھے تو امام علیہ السلام جہاں درس دیا کرتے تھے اس کے پیچھے ایک شیر لکھا رہتا تھا وہ شیر یہ تھا وہ بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ہم مذہبی شخصیتوں کو دیکھا جاتا ہے عبا میں ٹوپی میں تسبیح میں لباس میں اور جناب وہ اللہ کی باتیں کرے رسول کی باتیں امام علیہ السلام کے پیشے وہ شیر لکھا تھا اس میں لکھا تھا اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں وقت بچانا ہے مجھے آپ کا یتیم وہ نہیں جس کا باب حیسائیت میں بھی جو پروٹسٹنٹ ہیں کیتھولک ہیں اور مسلمانوں میں سنی ہیں شیعہ ہیں وہابی دیوبندی وغیرہ وغیرہ لیکن داگ صاحب میں نے جو زندگی سے نتیجہ کیا دنیا میں صرف دو مذہب ہیں ایک علم ہے اور ایک جہالت ہے جس دن آپ نے جہل کا اندھیرہ دور کر دیا تو یہ مبلغین جو شکایت کرتے ہیں ہر دین کے مہندوں کے پندتوں سے لے کر ہمارے مفتیوں تک سب شکایت کرتے ہیں لوگ دن وجہ اس کی یہ یہ کہ آپ نے اس کو ایجوگیٹ نہیں کر اب آئیے دوسری بات جو آپ نے کہی یہ واقعہ جو آپ نے بتایا اور یہ ملتا ہے واقعہ کہ حضور کی کسی نے توہین کی آپ نے فرمایا اس کی زبان کٹ دو اور اس کے بعد آپ نے بھیجا شیر خدا کو حضرت علی علی کو اور آپ نے جا کر اس کے مدد کی اس کو زیادہ رہ فرام کیا سباری دی کھانا کھلائے وہ تو لوگوں نے کہا آپ نے تو یہ فرمایا تھا آپ نے کہا زبان کٹ دی جس زبان سے وہ حضور کی توہین کر رہا تھا اس زبان سے کیونکہ مولا نے مولا علی نے ان کو بتایا اس آدمی کو اس نے کہا میں نے تو توہین کی مجھے کھانا کھلا رہے تو آپ نے کہا انہوں نے حکم دیا ہے میں تمہارے ساتھ یہ کر ہوں تو اس نے کہا اچھا جس کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں وہ میرے لئے یسے جذبات رکھتا ہے وہ زبان جو تھوڑی دیر پہلے توہین کر رہی تھی وہ حضور کے قصیدے پڑھنے لگی اسی طرح امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کی پیارے نواسے ان کے ساتھ ایک شامی آیا اس نے آکے آپ کی شان میں بہت گفتار کی گالم گلوچ کی سب وہ شتم کیا جب وہ اپنی تاری گستا کی ختم کر چکا اور ٹھہرا سانس لینے کے لئے تو آپ نے فرمایا بھائی تو نیا معلوم ہوتا ہے ابھی آیا ہے تو نے کھانا کھایا ٹھہرنے کی جگہ ہے سفر کرنا ہے آگے جانا ہے میں تیرے کچھ کام آس تو وہ کہتا ہے کہ اب تک تو میں آپ کا دشمن تھا لیکن اب آپ سے زیادہ مجھ کو کوئی اور پیارا نہیں اور حقیقت یہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار پر پہلے نظر رکھنا ہے قبل اس کے کہ ہم دوسروں کو مسلمان بنانے چلیں ممسلہ یہی ہو گیا ہے جناب کہ ہم نے کہہ دیا بہت سے امور کو ذاتی زندگی میری ذات سے شروع ہوگی اگر میرے اندر کمی ہے اور یہ مولانا حالی مشہور شاعر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں نصیت بے اثر گر نہ درد یہ گر نہ سے کو بتلانا پڑے گا تو یہ چیز ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں زمین ذرخیز ہے اور ہماری ینگ جنریشن ہے ہمارے نوجوان ہیں جن سے حضرات علماء عام طور پر مایوس رہتے ہیں میرا باستہ رہتا ہے نوجوانوں سے کیونکہ میرا تعلق ایڈیوکیشن سے ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں یہ زمین بڑی ذرخیز ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اندھے بہرے ہو کر ہر بات کو قبول نہیں کرتے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ ارشاد ہے مجھے نہیں معلوم سنت کی تاریخ میں نہیں جاؤں کہ اگر معلوم ہے تو بتاؤ معلوم نہیں ہے تو پوچھو یہ ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو آزم کا بھی جو ہے کلیہ یہی تھا آپ کی تمام دعاوں میں یہ حضور وہ ہیں جن کے اشارے پر چاند شرمہ کے کڑ گیا جن کے ہاتھوں پر سنگریزوں نکلنے پڑے اس رسول نے اگر دعا مانگی ہے تو یہ دعا مانگی قرآن مجید میں محفوظ ہے رب بے زدنی علم حصول علم کیونکہ علم آتا ہے تو عقل کی لوہ پر اس کا ظہور ہوتا ہے کردار نکھڑتا کردار سمارتا ہے بہت شکریہ انلامہ اکھوزان اپی صحابہ آپ نے وقت دیا اور جو آپ جمعے نچھوڑ کیا جائے یہ ہے کہ لوگوں میں علماء میں بھی صبر و تہم ہونا چاہیے وہ جو ہے صحیح ڈائریکشن میں صحیح تربیت کریں علم کو کھلائیں اور لوگوں کے جذبات کو معرفت کی طرف لے کر جائیں اور قرآن اور رسول کی تعلیم کی یہ ہے کہ آپ معرفت رکھتے ہوئے رسول سے متمسق ہوں اور یہ ہوگا تو معاشرے میں حیجان جو برپا ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اگر موقع ملا لوگوں نے سوالہ رکھ انشاءاللہ کوش کروں کہ آپ پہ زحمت دوں اپنا آپ خیال اکھئے تمام ناظرین اسلام انشاءاللہ بہت شکریہ سلام وآلہ 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 وآلہ